ہمارے ہمیں اگزیم نکلتا ہے اردو کا ارمغان اس میں ہر مہینے آخری صفحے کے عنوان پر ایک صفحے کا ایک وضبون بہت سے واقعات ہیں اس میں کئی واقعات لکھے ہیں اس میں ایک واقعہ مجھے ایک میرٹ کے حاجی صاحب نے سنایا تھا انہوں نے بتایا کہ میں کھانا کھا رہا تھا تو بریانی کھانے لگا اچانک پھندہ لگ گیا دس کا اتنا برا لگا کروالوں نے بہت کوشش کی ساتھ دلوانے کی کک ماننے کی پانی پلانے کی لیکن کوئی چیز گھرامت میں ہوئی اور وہ لوگ مایوس سے ہو گئے جلدی سے اسٹیچہ نہیں تھا چار پائی پڑ ہی ڈال کر پیارے لال ہسپیٹل قریب میں ہیں والے گئے ڈکٹر اتفاق سے چھٹی پڑتے ایک ڈکٹر تھے ان کو بلایا کہ انہوں نے پھوک مارنے کی کوشش کی سینے کو دبایا اور کیا جو کچھ کوشش کر سکتا تھے دیکھا نفس رک رہی ہے یہ بار بار ابھی رک جاتی ہے کم بھی چل جاتی ہے کہا بہت سخت خطرے میں ہے لیکن آئی سیو میں لے کر چلیے ان کی ناکمیں نلی ڈالتا ہوں ہو سکتا ہے شاید کو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تو جیسے آئی سیو میں لے جا کے لٹایا تو ان کو خودی سانس آ گیا اب کمزوری رہی دو چار روز چکے اور تقریباً آدھے گھنٹے سانس میں پریشانی رہی تھی تو بہت تکریف رہی لیکن دو تین دن کے بعد یہ تو پریشانی ختم ہو گئی لیکن ہلکہ ہلکہ سر میں درد ہونا شروعا اور دل بڑھتا گیا مڑھتا گیا مڑھتا گیا مرد بڑھتا گیا جو جو دوا کی دوا کرتے رہے فائدہ نہیں ہوا ڈاکٹر جانچ کرتے تھے کچھ جانچ میں کچھ آتا نہیں تھا اور درد کی وجہ سے نیز آنی بند ہو گئی نیز آنی بند ہو گئی تو بھوک لگنی بند ہو گئی اور کمزور ہی ہوتی چلی گئی تو کوئی ڈاکٹروں نے بھی مایوسی کا اظہار کر دیا کیونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا وزاہی یہ مرضہ ٹھیک ہونے والا نہیں سکھ کر کٹا ہو گئے اب سوچا مہنے کی تیاری کرنی چاہیے تو وہاں مولانا خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا کہا تو حج کے جانے کا عیاب چل رہے تھے تو حج کے فضائل حج کی اہمیات حج کی فرضیت تو پر ذکر کیا وعدیس پاک سنائی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ سے رہا ہے جس پر حج فرض ہو استطاعت ہو اور وہ حج کو نہ آئے تو میں اس سے بری ہوں یہود ہی ہو کر مر جائے نسران ہی ہو کر مر جائے تو انہیں ویجاروں کو حج کا مسئلہ بڑے پریشان ہوئے کہ حج کرنا چاہیے ان پر حج فرض تھا چنانچہ وہ حج کے لیے انہوں نے فارم وغیرہ بھرا اور ایسے جہاز سے گئے جس میں زیادہ لمبا وقت ہوتا تھا پانی کے جہاز سے زیادہ دن رہے جب مرنے کی تیاری کرتا ہے تو چلو بھئی بھئی جا کے زیادہ عبادت کریں گے ایک روز دوپیر کے وقت میں تواف کر رہے تھے مطاف میں مطاف بالکل خالی پڑا ہوا تھا سورج کے کرنے جو ناک میں پڑی تو اچانک چھیک آئی اور ایک باسمتی مریانی کا چاول ناک میں سے نکلا اور مطاف میں گرا حرم میں ایک کھڑیا بیٹھی ہوئی تھی سامنے اوپر وہ آئی یہ پھر دنی دانہ اٹھا کر لے کر چلی گئی یہاں تو نیند نہیں آتی تھی ان کو دماؤں سے یا مغزی کے بعد نہیں دانی شروع ہو گئی اس روز کہ شاہ کی نماز نہ ہو جائے کمر لگا کے بیٹھ گئے لیکن کا تو نہیں کبھی نہیں دا جائے یا کبھی کبھی تو آنا ہوا ارم میں پہلی مرتبہ لیکن نیند آگئی آگ کھلی تو بارک ہے جماعت نکل گئی شاہ کی نماز پڑھی پھر سو گئے پھر فجر قضا ہو گئی فجر میں سو ترے پھر حالات صحیح ہوتنے شروع ہیں ماشاءاللہ حج شاش حج کر کے آئے اس کے بعد 20 سال حیات میں انتقال ہوا میں نے پوچھا کہ جب وہ آپ کو پھنڈا لگا تھا اس نے دن علاج کیا اور جانے میں کتنا وقت لگا وہ کہاں ساڑھے اکیس سال ایک چاول جو حاجی صاحب کے مقدر کا نہیں تھا اچھڑیا کے مقدر کا تھا جو بیت اللہ میں حرم کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے ساڑھے اکیس سال ذماغ کی نصد حاجی صاحب کے پک بھی گیا دستفقان پر آ بھی گیا لکمے بھی آ گیا مو تک بھی چلا گیا لیکن ان کے مقدر کا نہیں تھا پیٹ میں جانا مقدر نہیں تھا وہ چھڑیا کے مقدر کا تھا ساڑھے اکیس سال ذماغ کی نصد پر محفوظ کر کے حج کے بانے وہاں پہنچائے وَفِسَّمَاِرِسْتُوكُمْ وَمَا تُعَدُونَ اسمانوں میں ہے تمہارا رزق ہمارا بادہ ہے کہ تمہارا مقدر کا رزق پہنچائے